ام نمو بھگوٹی بھاسو دیوائی ام نمو بھگوٹی بھاسو دیوائی ام نمو بھگوٹی بھاسو دیوائی بھائی بھائی چاہتے شروعات ہوئی ہے اپنی پرات کر لو بلکل بلکل جی بلکل کریں جی جی بہت اچھا بھائی بہت اچھا بھائی میرے کو میری آج کچھ سنائی دے رہی ہے بہت اچھا چلیے جی ہم نے چیپٹر تھری کیا چیپٹر تھری کے اندر ہم نے کرم یوگ کی بات کری اور بلکہ میں نے آج ہی بہت اچھا سکوین شاٹ لیا تھا اور میں دیکھوں وہ پورا کرم یوگ کے اوپر ہاں اور یہ ایک بہت اچھے اپنے ہیں جن کا نام میں پہلے بتایا تھا یا آپ کو وچسط پہ تینوں کو بھیج رہا ہوں کرم یوگ کے بارے میں ہم نے جو جو چیز ڈسکس کری تھی وہ اس کے اندر ہے ایسا لگتا ہے کہ پورا چکٹر تھری اس کے اندر سمورائز کر دیا ہے ایک ہی سلائیڈ کے اندر اور یہی فائدہ ہوتا ہے جب ہم ایسوسییشن میں ہوتے ہیں کرم یوگ کی جو جو ہم نے بات کری تھی کی وکرم کیا ہے کرم کیا ہے اور پھر گیانیوں کے لیے کیا کرم رہتا ہے بھکٹوں کے لیے کیا گلپ رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ جو اچھے ڈیووٹیز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں گوپیز جو سب سے اچھا مانا گیا اور اس کے اندر بھی جو شریمتی رادہ لانی جی ہیں گوپیوں میں سب سے اتم ان کو ایک ڈیووٹی مانا گیا تو وہ ساری کی ساری یہ اوپر لکھا ہے اگر آپ نے دیکھا سکرین شوٹ نو آئے نیکٹر آف انسٹرکشن ہندی میں کہتے ہیں دیشہ مرت تو یہ جو ورندہون کے چھے گو سوائی ہوئے تھے اگر آپ گوگل میں ٹائپ کریں گے سکس گو سوامی تو ان کا نام آتا ہے اس میں جو سب سے جیادہ فیمس ہیں جنہوں نے سب سے جیادہ لٹریچر لکھا ہے ان کا نام ہے سن 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 سوامی جی روپ گو سوامی جی سن 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 ان کے بردر ہیں روپ گو سوامی جی ہیں تو انہوں نے یہ نیکٹر آف انسٹرکشن لکھا تھا تو اس کو انگلش میں پربو پاچ جی نے کیا ہے تو اس میں 11 verses ہیں 10th verse جو ہے اس کو اس کا جو پرپٹ ہے اس کو اس ایک سلائیڈ کے اندر دکھا رکھا ہے جو آپ کے ساتھ نے شیئر کیا تو اس طریقے سے ہم انیلائز کر کے پڑھتے ہیں تو وہ پورا کرم کے اوپر ہوا اگر ہم دیکھیں تو کرم کو بلکل اند میں گیان کے اندر ڈالنے کی کوشش کری کہ بھگوان نے یہ کہا کہ بھئی گیان دیتا ہوں اور اس گیان کے حساب سے کرم کرو تو اب ہم دیو گیان دیو کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں transcendental transcendental کیا ہوتا ہے یا دیو کی بات کرنے ہم ہمارے جو تین گڑھ ہیں جب تین گڑوں سے یا ہماری جو اندری ہیں اندری وں سے پرے ہو کے جو ہمیں experience ہوتا ہے جیسے ایو 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 بار کہا جو کافی example use ہوتا ہے جیسے توریا کے لئے بھی use ہوتا ہے عدویت کے اندر یا وپشنا میں بھی use ہوتا ہے جب وہ گوتم بدh مشکل رہتا ہے تو اس experience کو کہتے ہیں کہ transcendental ہے divine ہے celestial ہے تو یہ دیوے گیان ہے انگلیش میں اگر آپ اس کا نام دیکھیں گے تو transcendental knowledge ٹھیک ہے جی تو چلیں ہم اس کا پہلا ورس کرتے ہیں بھگوان شرکرش نے کہا میں نے اس عمر یوگ ودیہ کا عبدیش سورے دیو ویوستوان کو دیا اور ویوستوان نے منوشیوں کے پتہ منو کو عبدیش دیا اور منو نے اس کا عبدیش اچھ واقع کو دیا تو یہ اگین پہلے بھی بات ہوئی تھی یہ دوبارہ سے بھگوان یہ بتا لیں کہ گرو پرمپرہ ششعہ کے حساب سے چیزیں چلتی ہیں کہ میں نے کس دیا اس نے آگے کس دیا اس لئے ہم نے بات کر گرو بنانا ہے تو بہت ایزی ہے کہ آپ پوچھیں کہ کون سی ارگنائزیشن سے بلونگ کرتے ہیں ایسا تو نہیں کل رات کو آپ نے سوچا یہ بزنس پروپوزل بہت اچھا ملا ہے چلو آج گرو بن جائیں گرو بن گئے ہیں یا واقعی کوئی سنستہ ہے اس کے rules and regulations کو آپ follow کرتے ہیں اس کے انسار آپ چل رہے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے ڈینٹیسٹ کی بات کری کہ آپ کون سے ڈینٹیسٹ کے پاس جانا چاہیں گے جس نے دکان کھول کے بیٹھ گیا ہے بس یا پھر وہ جس کا ہم معلوم ہے کہ وہ کہ پڑھ لکھ آیا ہے ویسا بنا ہے کسی بھی چیز کے لئے ہم دیکھیں ہم qualified کے بات کرتے ہیں تو یہ qualification کی یہاں پر بات ہو رہی ہے جس میں ایک اور چیز ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں سورے دیو ویوسوان کو دی تو سورے دیو جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کی یہ place holders ہیں مطلب یہ places ہیں یہ پوسٹ ہیں سب سے پہلی جو پلیس تھی بیوسوان تھا جو ہمارے ٹائم پر سورے چل رہے ہیں وہ بیوسوان ہے جیسے جو ہمارے آن پر بھمہ چل رہے ہیں جو منو چل سورے کتنے رہے ہیں سورے بھی بہت ہے سورے بھی بہت ہے اور ہماری یہ مطلب ہم نے لائف بھرمہ کا دیکھا تھا سکرین شاٹ یہ تو 4.3 2 billion years تک سیم رہے گا ایسے ہے تو اور یہ اگر آپ دیکھیں تو modern science کے حساب سے سورے کی نکالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سورے بہت young ہے تو یہ سورے بہت آگے تک چلے گا جیسے کلیوک بھی ہم کہتے ہیں کلیوک کے 5,000 سال ہوئے ہیں لیکن قریبا کلیوک کے میرے خیال سے کچھ 100,000 400,000 432,000 years ہونے ہیں تو کلیوک ابھی شروعی ہوا ہے 5000 سال ہی کچھ ہوئے ہیں کلیوک کو تو ابھی تو کافی کچھ دیکھنا باقی ہے کلیوک میں بلکل یہ سب نئے ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ سارے یہ personalities ہیں سور بھگوان ہو گئے تو اگین کوئی بھی devotee ہے اس نے اچھا کیا تو سور بن سکتا ہے جیسے ہم بھاگوتم میں دیکھتے ہیں بھاگوتم میں ایک قطعہ آتی ہے جس کے اندر ایک سمینت منی ہوتی ہے تو جو بھاگوان سے شادی ہوتی ہے رکمنی جی کی اور ست بھاگوان جی سے سکن میریج ہوتی ہے ست بھاگوان کے جو فادر ہیں ان کو سور بھاگوان کے devotee ہوتے ہیں devotee اور friend دونوں ہی جیسے ارجن ہوتے ہیں کرشم بھاگوان کے سور بھاگوان نے مڈی اور وہ اس ٹائم پہ سور بنے تھے تو اگر ہم بھی ایسے اچھے کرم کریں تو ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن ہم بھی بن سکتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے جیسے نام دیا ہوا ہے تو یہ place holders ہیں اور ایسے اور ہم کو place holders کے نام الگ ملتے ہیں اس کے اندر اگر تات پرے میں کوئی چیز ہو تو ہم دیکھیں اچھے تو یہ برہم سمیتہ سے دیئے ہو ہے برہم سمیتہ اس کو کہتے ہیں جو برہم جی نے ستوطی کری تھی جب بھگوان ایک لیلا ہوئی تھی براج میں برہم موہ لیلا کہ برہم جی بیویلڈر ہو گئے برہم جی نے کہ چھوٹا بچہ کیا کر رہا بھگوان کر لیے سب کہتے ہیں بھگوان ہے بھگوان چلو ٹیسٹ کرتے ہیں تو انہوں نے گوپال سب کو انہوں نے کڈنیپ کر لیا تھا اور اس کے بعد بھگوان کو پتہ لگا رہے کانگ آئے تو انہوں نے کہا بھگوان جی کھیل رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا وہ سب کو اپنے روپ کو ایکسپینڈ کر کے وہاں پہ سب اور باقی جتنے باقی تھے گوال ان کو بنا دیا تھا اور قریباً ایک سال تک یہ رہا تھا ایک سال کے بعد جب بھرمہ جی واپس آئے بھرمہ جی بھرمہ اس کی پوری کیلکولیشن ہے اور اس کے اندر بھرمہ جی نے کہا رہے یہ کہا سے آگئے تب ان کو پتہ لگا کہ یہ تو بھگوان ہے تب انہوں نے سر جھکا کر جو کرشن بھگوان بال روپ میں ان کی پوجا کری تھی اور جو استوطی کری تھی اس استوطی کو جس گرنت کے اندر اکھٹا گیا اس کو کہتے ہیں بھرم سہیتا سمہیتا کس اس کو اکھٹا کر آیا کلیکشن ہے بھرمہ جی کی اور بہت پیاری ہے وہ مورننگ میں چلتی ہے میں دیکھوں گا اس کو کوئی یوٹیوب شیئر کروں گا آپ کے ساتھ میں سینسکرپ میں ہے اور بہت پیاری یہی ہے کہ اس میں بھگوت گیتا کا پورا اتحاز بتایا گیا کئی لوگ سمجھتے ہیں دوسروں کا دھرم ہزار سال پران ہے ڈیڑھ سال پران ہے ہمارا تو پانچ زار سال پران ہے یہ بیس لاکھ سال پران کی کلکولیشن یہاں پر دیکھ رکھی ہے جیسے بھگوان کا سے گیان ہیں بھگوان نے اپنا پہلا سش سور دیف کو چنا تھا اور وہ بیس لاکھ سال پہلے تھا تو یہ چلا گیا رہا بیچ میں یہ اگلے شلوک میں بتائے گئے کہ بیچ میں یہ گیان جو میں نے دیا تھا یہ اگیان سے ڈھک گیا تھا یہ اگیان سے دھک گیا تھا اس لئے میرے کو بیچ میں آور پرد ہو کے دوبارہ سے اس کا گیان دینا پڑا ہے پہلے گیان ہم راجہ راجہ کو دیتے دیر رشیو کو تاکہ آگے پاور کر سکے راجہ اپنی پراجہ کو گیان دے جنر نیولیشن پرنسپل کے دور چلا سکے جی جی نومل بندے کی اس کی زیادہ ضرورت ہوتی نہیں تھی بیچ میں کیونکہ راجہ سب کچھ بھول گئے سب جگہ گیان آگیا تو میں اس کو دوبارہ سے ہٹا کے میں دوبارہ سے تمہیں بتا رہا ہے بلکل بہت اچھا بہت اچھا بھائی اس کے اندر ہم اپنے رشی سے پوچھنا چاہیں گی کہ رشی آپ کو کیسا لگتا ہے یہ جو فگرز ہیں انگلیش میں 432 000 مجھے تو تھوڑا یہ لگتا ہے جی 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 ہم نے پڑھا ہے پہلے ہماری میزو لیتھکیش تھی نیو لیتھکی جائی جی ہز 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 جو کہتے ہیں یومن نے اگری کلچر کرنا سٹارٹ کی ہے جب وہ سیٹل ہوئے ہیں تو وہ بہت ہز ہز سال پہلے جو ہمیں کاربن ڈیٹنگ کر کے اور سائنٹ افکٹ ڈرمز میں ہم نے فائنڈ کیا ہے سائنٹیس میں جی تو یہ چاہ ہم کہہ رہے کہ کلیوگ اتنا قرآنہ ہے اور اس سے پہلے ستیوگ آیا اور کہ کہتے تو مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ چار لاکھ سال پہلے اتنا یومنز اتنے ڈیویلیپ تھے یا ایسا ہے کہ جب سائنٹیس جب سے اس کو کر رہے ہیں تو صرف کلیوگ کا ہے لیکن ایک اور کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے کہ مہابھارت ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1000 BC میں مطلب before christ 1000 before christ تو تب تو دعو پر ہی اتنا مطلب کلیوگ کو 3000 سال سے تو پر ہوئے نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ چیز ہے تو اس میں مجھے کافی ڈیلیما ہے بلکل میں بلکل یہ نہیں اسی وجہ سے آپ اس کی جی کیونکہ میں آپ کو میوٹ کر دیتا ہوں پھر آپ کو بھی کریں گے ہم کی آپ یہ دیکھیں کی جو مورڈن سائنس ہیں وہ تو ابھی کیچ اپ ہی کر رہی ہے کاربن ڈیٹنگ جب تک نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی چیزیں تھی ہی یا ابھی بھی ہم جو چیزیں ڈھونتے رہتے ہیں آرکیلوجیکل ایویڈنسز کے حساب سے وہ دھیرے دھیرے ملتے ہیں اس کے حساب سے تو ہم جو سائنس کو کہتے ہیں جیسے کافی اچھے میتر ہیں وہ لائیر ہیں تو ابھی بھی ان لوگوں کو یہ ہی کی پریکٹیز ہو رہی ایسی سائنس کے اندر یہ کہا جاتا ہے ہندی میں جو کہتے ہیں وہ انومان لگایا ہے انہوں نے اور وہ انومان ہی لگاتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں اگر اگر سب سے نوبل پرائز ملے گا کسی چیز کے لیے اور پھر کچھ سال چھوڑ کے اسی چیز کو غلط کر کے کوئی اور دوسرا نوبل پرائز بن جاتا ہے کئی بار ایسا ہوا ہے اس کے کافی اگزامپلز ہیں آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل سکتے ورنہ میں بھی دے سکتے ہو اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتے جو ہماری سائنس ہے نا وہ پروگریسیو دیرے 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 ہے وہ بہت پیچھے ہے جیسے آپ نے کہا سائنس ابھی ہم ایسا مانتے ہیں کہ سیتا جی کو تو ہاں یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ اگزاجوریشن تھی وہ لیکن اگر ہم صحیح مانے اس کو تو جس پشپک بیمان میں لے گئے تھے اس کے اندر کوئی ڈرائیور نہیں تھا کوئی پلین نہیں تھا وہ اوٹو پائلٹ سے چلتا تھا کیسے چلتا تھا یا خود راوان جو مرا وہ کیسے مرا اور آج کی دیٹ میں بھی ہم دیکھے ہیں ورلڈ میں لوگ ہر جگہ جاتے ہیں لیکن جب spiritual بات آتی ہے تو سب سے اوپر جو country آتی ہے وہ انڈیا ہی ہوتا ہے کہ spiritual progress کے لیے spiritual growth کے لیے یا تو انڈیا جائیں گے یا انڈیا سے نکلی organization میں جائیں گے جیسے کی اگر اس کون ہیں لوگ اس کون میں جائیں گے رام کرش mission ہے وہاں پہ جائیں گے یا سدگرو انڈیا سے آئے ہیں تو چلو ان کے پاس جائیں گے تو یہ وائیڈلی accepted ہو گیا جیسے یوگا ہے آپ دیکھیں میرے خیال سے کوئی بھی martial مارشل آرٹ نہیں ہے مارشل آرٹ کتنے famous ہے کوئی بھی مارشل آرٹ کیا ایسا ہے جس کا یو این نے انٹرنیشنل ڈے بنایا اور لیکن یوگا کا بنایا ہے کیوں کیونکہ وہ سوتروں کے basis اس کے اوپر ہے وہ ایسا نہیں ہے ہمارا شاست رہ وہ یوگا جس سے نکلتا اور وہ بہت اس کا ایک انچ ہے تو لیکن ہاں بلکل میں اس چیز سے آپ اگری کرتا ہوں کہ بھائی اتنے سال پہلے کسی نے دیکھا نہیں تو بلکل ہم اس کے اوپر ڈاؤوٹ تک تو اس کی possibility یہ مان کے رکھیں کہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے نا اس کو بلکل یہ نہ کریں کہ ہمارے اپنے imperfect senses سے کیونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں پارے تو یہ چیز بالکل غلط ہے اور مجھے کی بات یہ آتی ہے اب جتنے گرنت اٹھا کے دیکھیں گے اس کے اندر یہ calculations set آتی ہیں جیسے آپ نے مہابارت کی dating کری تو مہابارت کے اندر شروع جب ہوئی تب بھی مہابارت کا ٹائم تھا جو ہم کہتے ہیں دعا پر اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جب انت ہوا پرکشت مہاراج تھے تب بھی وہ تھا اس کے اندر کون سے ٹائم پہ انہوں نے دیکھا اس کا بہت فرق پڑتا ہے پرکشت مہاراج جب تک بڑے ہوئے تھے تب تک بھگوان کرشن جا چکے تھے لیکن کرشن بھگوان کے اگر آپ وندہ ون میں جا کے دیکھیں ہے نا تو ہم اس کو open رکھتے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے صحیح ہو اور پھر دیکھتے آگے کیا بات ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ چیز بتا رکھ ہے 432 000 کلیوگ اور اس کا سمپل فارملہ یہ ہے دبل جو ہے وہ دوا پر ہے اور کلیوگ کا جو ٹرپل چاروں کو ملا کے چار یوگوں کو ملا کے بنتا ہے مہا یوگ اور اکشواکو جی جو تھے وہ ہمارے سب سے پہلے وہ بنے تھے منو بنے تھے ہمارے تو وہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا اور اس میں بہت ساری ڈیٹیلز دے رکھی ہیں لیکن سور ومش شتری سن منو کا بیٹا تھا یا منو کا بیٹا تھا منو سن منو اکشواکو کو دیا تھا تو اکشواکو تو father of mankind تھے منو ہاں سوری ہاں نہیں بلکل صحیح لکھا ہے میں نے غلط کہا جن جو منو تھے منو نے اکشواکو کو دیا تھا تو اکشواکو جو تھے وہ منو منو کے سنت ہے جو پرمپرا شروع ہوئی تھی وہ اکشواکو جی سے شروع ہوئی تھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ برحمہ جی سے شروع ہوئی لیکن برحمہ جی نے کچھ نہیں کیا برحمہ جی کے آگے بیٹو سے شروع ہوئی تو بلکل ہم کہتے ہیں منو سے شروع ہوئی لیکن منو سے نہیں شروع منو کے بیٹو سے شروع ہوئی جو اکشوا کو جی ہیں تو بلکل میں نے غلط کہا یہاں پر بلکل صحیح لکھا ہے کہ بھگوان کرشن نے پانچ ہزار سال ہو چکے پانچ ہزار میں کچ سال ہیں جو کی کم ہے پانچ سال پورے نہیں ہوئے تو ملکہ کہ جو ختم وں سے جس پہلے بھگوات گیتہ لکھی گئی نہیں مہابارت تب نہیں ہوئی تھی مہابارت پہلے ہو چکی تھی بھگوات گیتہ تب لکھی گئی تھی مطلب ہو پہلے گئی تھی جیسے یہاں پہ لکھا ہے پانچ ہزار سال پہلے تو لکھی گئی تھی وید ویاض جی نے لکھی تھی ہو اس سے پہلے گئی تھی کب ہوئی تھی لکھی کب گئی تھی جب کلیوک شروع ہونے والا تھا کیونکہ اس ٹائم تک سب صحیح تھا ست تھی میں توا پر میں تری سب کچھ صحیح تھا کلیوک کے اندر آکے یہ کنفرم ہو گیا جی یہ لوگوں کو یاد نہیں رہنے والا کچھ تو لکھنے کی ضرورت پڑے گئی تب سب کچھ لکھا تھا تو جو بھاگوط ہے میں وہ بلکل transition ہے جب quest تھی کہ جب تک پرکشت مہاراج رہیں گے تو میرا تو یوگی نہیں شروع ہو پائے گا تو پھر یہ سارا سسٹم کرنا پڑا کے کس طریقے سے وہ جائیں ورنہ کلیوکی تو ریل بنا کے رکھی ہوئی تھی مہاراج پرکشت میں تو چلیے یہ یہ بہت interesting ہے لیکن again اس سے ہم کو یہ بہت اچھی چیز پتہ لگتی ہے کہ ہم کو گرو پرمپرہ کا سسٹم سمجھنا چاہیے جو کہ پہلے ارجن نے بھی کہا کہ میں گرو پرمپرہ سے سنا ہے اور یہاں پہ بھی بھگوان نے کہا گرو پرمپرہ سے سنا ہے میں نے گرو پرمپرہ سے یہ گیان دیا تھا اب ہم 4.2 پہ آتے ہیں اس پرکار یہ پرم بھی گیان گرو پرمپرہ دوارہ پرابت کیا گیا اور جی تو مطلب اس ٹائم پہ چلتا تھا آگے جاتا تھا اور راج رشیوں نے اسی ویدی سے اسے سمجھا تو جو راج لوگ تھے وہ سمجھتے تھے پہلے ایسے ہی ہوتا تھا جیسے کہ اپنے انچانک کے جی ہوئے تھے تو اس ٹائم پہ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے تو راج سارے راج رشیوں کی رائے لے کے کام کیا کرتے تھے کیونکہ انہی کے پاس میں گیان ہوتا تھا کیا کرنا ہے کیا ہو گئی دیرے 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 ہو گئی اتھے یہ گیان یہ تھا روپ سے لپت ہو گیا تو اس وجہ کی دکت ہے کہ یہ جو گیان ہیں یہ پوری طریقے سے لپت ہو گیا اب لپت ہوا تو کیا کریں گے اس کا اب بھگوان بتائیں گے کہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں تو آپ سنبھال کے رکھئے گا ایک ایسا بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ تو اپنے آپ کو ارجن کے ریلیٹیوز مانتے ہیں کہ بھگوان کرشنی سے زیادہ بڑے ارجن ہے کیونکہ ارجن کو انہوں نے دی تو ارجن کے پاس سارا گیان تھا لیکن یہ بھی گجب ہے گرو نہیں آگے آئے آج لوگ بے پار چلا رہے کرشن بھگوان جی بات آئے کہ کرشن کو مانتی نہیں لوگ نے اپنے اپنے وہ کھول لی ہے نینے دھرم سل کھول لی گرو کی سنسائی کھول لی دھرم کھول گئے سارا مال ہی سے چھرائے کرشن کا اور بزنس شروع کر دی ہے بڑ وہ کرشن کو تو مانتے نہیں صرف فرمیشن کے گرو کا لاب اٹھاتے ہیں یہ بات کر چلی ہے یہ بہی بات ہے کیسے ہمیں پتہ لگائیں کی کون گرو صحیح ہے وہ گرو بلکل صحیح ہے جو یہ کہہ رہا ہے میں کرشن بھگوان کے لیے ہوں اور میں ان کا میسیج دے رہا ہوں مجھے پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تو میسیج دینے آیا ہوں بلکل ایسی جیسے پوسٹ مین ہے پوسٹ مین نے چٹی دے دی اس کے کوئی پیسے نہیں لے گا لیکن اب جیسے انڈیا میں بھی پہلے ہوتا تھا کوئی پوسٹ مین خوشی نوکری لاتا تھا تو مٹھائی کہ لاؤ لیکن بات الگ ہوتی تھی چھوٹے سا گاؤ ہوتا تھا لوگ جان پچان ہوتے تھے تو خوشی ہو کے کھلاتے تھے اب تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے گرو بن گئے تو چڑھاؤ لیکن جو صحیح گرو ہوں گے وہ کوشن ہو جی جی پلی یہ زیادہ بیکار کوشن ہو جائے نہیں نہیں تو ڈی نیچتہ میں جا رہا ہوں بات کوئی بات جان سکھوٹی ہے ضروری ہے بہت ضروری جو گرو کو وہی کوئی پیسے نہیں مانگتا گرو کے جو چمچے ہوتے نا جی گرو کو بھلوان بتا گے لوگوں کو برم کر کے پیسہ ملوا لیتے ایک باری میں کچھ سال پہلے ایک سب سن میں گیا تھا جی جی سب کے سب سب دانس کر رہے تھے آج گانے کیا چل رہا تھا آپ اگر کسی مندر میں جاؤ گے تو گو گانے پہ دانس کر رہا تھا جی وہ پہ گانا بھجن چل رہا تھا ست گرو پیار میرے ست گرو پیار ست گرو پیار ست گرو پیار لوگ ڈانس کرے جار دے گرے جار جار دے گرو کی ہی پو جا ہو رہی تھی گرو کے نام تھی ڈانس ہو رہا تھا جی بھگوان آگے سب کچھ بھگوان کو کر دینا چاہیے تو جائدہ روپٹی سب کچھ کرے جا رہے تھے جی گرو نہیں کہتا تھا گرو کو ست سنو بھڑی اچھی بات ہی کرتا تھا جی چمچے ہوتے تھے وہ چیز کو ادھر دے رہون بتا تھے لوگوں نے اور وہ بڑی اچھی بڑی بڑی ارگنیزیشن بنتی جاتی ہے بڑی جاتی ہے جی گرو جی ہوتا ہے اس میں بھی چیز میں کوئی چیز لگی اس لئے میں اس سے دور رہتا ہاں وہاں پہ بھی کوئی پیسہ مانگتا ہے گرو جی کے میں مجھے معلوم نہیں پیسہ مانگتا بھٹ گرو بھی پوجا تو ہوتی ہے بھگو گرو یہ مہبور ہوں جی ہوں سارے بھول بھٹ نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ رہا تھا ان کے پاس میں تھوڑا سا تو میں نے لوگوں کے ساتھ میں انٹریکشن دیکھی تھی تو میرے کو پتا کی مطلب ایسی فیلنگ میرے ہو ہی اگر میں کہہ نہیں سکتا ہوں لیکن ہم اس کون کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کون میں جیسے میرے اپنے اس کون کے اندر جنہوں نے میرے کو دکھشت کیا ہے آج تک کبھی کہیں سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ بھائی آپ کوئی پیسہ دو یہ ضرور ہے کہ ہم یہاں پر مندر میں جاتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے جو چڑھائیں وہ چڑھائیں لیکن وہ بھی کئی بار ایک بار ایسا ہوا کہ ہم تو اپنا پرس ہی لے جانا بھول گئے کہ اتنے بھی پیسے نہیں تے کہ پیٹرول بھی پیسہ وہاں پہ نہیں چڑھائیں کوئی کسی چیز کی دکت نہیں تو میرے کو ایسا کبھی فیل نہیں ہوگا چلو میرا آخری ایک کوشن کی آپ نے بولا کہ گرو جی کے گھر میں سستان کرتے جو بھی کرتے وہاں پہ spiritual uprising نہیں ہو رہی تو اگر spiritual uprising نہیں ہو رہی تو کیسے اتنی بڑی سن بن جاتی ہے کیسے کروڑوں لاکھوں نہیں میں بلوں مجھ کیسے کروڑوں بن جاتے ہیں دلی میں اچھی ریڈ میں ہر دھاڑی کی سے آپ کے والے گرو جی کا سیکھ کر لگ آتا ہے تو دو دو گھنٹے کی تین تین گھنٹے کی لائن کے بات نمبر آ رہے کیسے کروڑوں فالور ہو جاتے ہیں اور وہ چیز گلت ہے دو ریزن ہے بھائی اس کے تین کہہ سکتے ہیں لیکن دو نہیں اس میں نہیں ہے ویسے جیسے میں نے کہا کہ ہم نہیں ہیں لیکن یہ ضرور ہے جیسے میں نے دو گھنٹے کا وہاں پہ کرتے تھے ہمیں یہ چیز بھوڑی پسند آتی تھی کیونکہ وہاں پہ پہ پیسو کا کچھ نہیں تھا آپ اپنے گھر میں کرو یا وہاں پہ جاتے تھے تو بھی پیسے بلکل مانتے ہوں گے وہ کیوں مانتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ تین ریزن ہو سکتے ہیں ایک ریزن تو اگر ہم جنون طریقے سے یہ کہیں کہ گروہ جی نے مانے انہوں نے خوب سادھنا کری اور شاید ان کے اندر کچھ شکتی تھی میں تو کبھی ملا نہیں لیکن جیسے لوگوں کہتے ہیں تو پہلا چیز بینیفیٹ آف ڈاؤٹ گروہ جی کے اندر کچھ شکتی تھی پہلی چیز تو اس شکتی کی وجہ سے لوگ انہیں مانتے ہیں دوسری چیز ایک اکبر بیروبل کا سیریل آیا تھا جس کے اندر بھائی بھگوان کے اندر شکتی ہوتی ہے بھگوان کے اندر شکتی کم ہوتی ہے لوگوں کی شردہ میں شکتی زیادہ ہوتی ہے یہ کیا بات ہوئی ہاں تو انہوں نے پروف کر کے دکھاؤ کسی کو کہا یہاں پہ چھوٹا مندر بنا دو اور مندر کا کچھ نام ہی ایسے تا کی وہ مندر جس کا درواجہ کبھی نہیں کھلتا بند مندر وہ بند مندر کے نام سے ہو گیا اور انہوں نے اپنے دو چار چلیوں کو کہا بھئی ہوا پہلا دو یہ بند مندر میں ہماری اچھا پوری ہوئی تو کتنے ہی لوگ آئے جنہوں نے یہ کہا بند مندر میں ہماری اور دو چار ان کے چیلے تھے اس کے بعد لوگوں کی جو اند وشواس تھا اس کی وجہ سے جو اپنی شردہ اس کے اوپر ہو گئی اس کی وجہ سے جو ان کے کام ہو رہے تھے اس کا credit وہ بند مندر کو دے رہے تھے اور بعد میں اکبر تھے انہوں نے بھی کچھ اچھا مانگی انہ کی بھی اچھا پوری ہو گئی تم کہتے تھے کچھ نہیں ہوگا یہ بند مندر بنائے اس کا کتنا ہے وہ بند مندر جائیں گے تو انہوں نے پجاری سے کہا کہ راجہ آئے ان کے لئے کھول دو وہ بیربل نہیں بنوایا تھا تو وہ کھولا تب پتہ لگا اس کے اندر انہوں نے پوری کر دیں یہ جو شردہ ہماری تھی بند مندر کے اندر جو بھی مورتی ہے وہ سب کی پوری کر رہی ہے تو ہماری بھی پوری کر دے گی اچھا شردہ نے سب پورا کیا تو دونوں پوری بھگ بھگ گی تا گرو میرے سارے بھی دھول گیا آگے چلو گیا باقی میں نے آپ سے ایک لنک شیئر کیا اس کون کے اندر جو گرو کے لیے پوجا ہوتی ہے پوجا جو آرتی ہوتی ہے وہ کیا ہے اس کا جو لیرکس ہے نا اس کو آپ دیکھ نا لیرکس ایک بلکل سوک شنوپ میں یہ ہے کہ وہ گرو جس نے میرے میرے جو گیان تھا اس کو ختم کر دیا ہم اس کا دھنیوا کر دیا یہ پورا جسٹ ہے اس کا صرف اسی چیز کی پوجا ہوتی ہے کہ میرے اندر جو اگ گیان تھا وہ آپ نے knowledge دے کر دور کر دیا صرف دنیا ہم نے بڑا کی خوٹ خواہ پہ خوٹ آپ بھی بتا میرے کو بھی بتا آپ نہیں مانے میں کوئی بھائی سوری ریشاب سوری میں آگا بھو ٹائیم ایس کیا نہیں بلکل اچھی بات ہے کوشن بھوشن اچھی بات کوشن بھوشن 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 بلکل صحیح تو ہاں جی تو ہم 4.3 پہ آج میرے دوارہ یہ پرچین یوگ یعنی پرمیشور کے ساتھ اپنے سمبند کا گیان اچھا یہ یہ گجب چیز ہے کہ جو پرچین یوگ یوگ ہے وہ کیا ہے جو گیان ہے وہ ہے کیا پرمیشور کے ساتھ اپنے سمبند کا بگیان مطلب کہ ہمیں کیا چیز جاننی ہے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم کیا ہیں بتایا ہم آتما ہیں اور جو پرماتما ہیں آتما اور پرماتما کہیں یا پھر ہم آگے بڑھ کے بھگوان کی بات کریں گے ہمارا بھگوان کے ساتھ میں relation ہے کیا سمبند ہے کیا اور پھر اس کے میرے بھگت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھگت کے اوپر کرپا ہوتی ہے اگر بھگت انسان بنے یہ نہیں بولا کیونکہ تم گیانی ہو یہ نہیں بولا کیونکہ تم شتری ہو بھگت ہو تتہ میرے متر ہو مطلب کہ تم میرے سے عرشہ نہیں کرتے ہو اور ایسے کافی لوگ ملتے ہیں جو کہ بھگوان کرشن سے یا بھگوان وں سے عرشہ کرتے ہیں جیسے کسی نے کہیں پہ ایک آئی کی بھائی میں بلکل بھگوان کو مانتا ہوں بھگوان تھے اور اب بھگوان مر گئے بھگوان is dead تو یہ کافی اس کے اندر تات پرے میں کوئی چیز گی ایک چیز مطلب کہ کہ دو چگڑی ہوتی ہیں بھگ پتھا آخر اسور میں ہوں اسور آپ ہوں ہوں مانتے نہیں ہوں مانتے ہوں مو مائے میں پسے آخر کب جو کرے کب سیل رہی آخر ہمیں بتا آخر بھگو بتائیں بھگو بھگو سنسکرٹ کا دیکھ رہا سنسکرٹ کا ورڈ بتا رہے ہیں اس میں آخر پہلی لائن میں پہلی لائن میں آخر بھگو آخر میرے دوارہ سنسکرٹ کے اس میں آخر سوری تات پہ منوشعے کی دو شیڑی آئیں بھگت اور آخر 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 یہ ویدک اس کے حساب سے ہے ایکشلی یہ تو آخر اور وہ ہم مانتے ہیں ڈیمی گو اور وہ لیکن ویدک کے حساب سے وہ کیا کہتے ہیں جس انسان کو ویدو کے اوپر بھگوان بھی نہیں جس انسان کو ویدو کے اوپر وشواس ہے وہ سور اور جس کو وشواس نہیں ہے وہ آخر ایسا ہے یہ یہ ویدک ڈیفینیشن ہے جس کو وشواس وشواس کی بات ہے اس کے اندر بس کہ وشواس ہے کہ جو ویدو میں لکھا ہے وہ صحیح ہے تو وہ اسور نہیں ہے جس کو نہیں ہے وشواس تو وہ اسور ہے اور کافی ایسے گرنت بھی ہیں جس کو جو جیسے گوتم بدھا کے جو ہیں وہ نہیں مانتے کافی جین ازم والے ہیں وہ بھی نہیں مانتے کی ویدو کا گیان جو ہے اس کو نہیں مانتے اپنے آررے سماج والے مانتے ہیں پوری طریقے سے تو یہ ویدک ڈیفین اندر گوتم بھولت افتار دے انہوں نے آتما کی بھولتے کہ آتما مانتے نہیں ہر جگر آتما آتما بتاتے رہے اس شخص میں اور گوتم بھولت آتما آتما ہے بلکل وہی آلی بات نہیں کچھ چھپا رہا ہے ستھے کی خوش پر رو آپ گئے میں بھی اور اس میں یہ بتا سب کو بتاتے نہیں بھئی ابھی آگے بتایا ہے آگے چلیں گے تو پتہ لگ جائے گا لیکن چلے آگے 4.4 یہ بہت اچھا ہے اس میں ارجن نے کہا کہ سورے دیو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں جیشت ہیں تو پھر میں کیسے سمجھوں کہ پرارم میں بھی آپ نے اس ویدیہ کا عبدیش دیا تھا تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے اور ہمارے جتنے بھی وید پران اگر آپ اٹھائیں گے اس کے اندر سارے پرشن اتر ہی ہیں کسی اور دوسرے ریلیجن میں جا کے اگر آپ کوشن پوچھنا شروع کریں تو بہت دکت ہے ہمارے جو گرنت ہیں وہ ہی کوشن آنسر بہت ہی کم جگہ آپ کو ملے گا کہ کوشن آنسر کے علاوہ کچھ ہے اگر آپ بھگوت گیتہ کو لیں تو ارجن نے کوشن پوچھے بھگوان نے جواب دیا اگر آپ بھگوت کو لیں پرکشت مہاراج ہیں اور سدھ دیو جی ہیں انہوں نے سارا دیا اور اپنے پرشن اپنیشد ہے جس میں چھ کوشن جا بلکل وہ مین مکھے ہیں اور ایک اپنے چھ رشیو نے اپنے سوال پوچھے دیں جی 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 اپنے اگر آپ اموگ لیلا جی کی ایک یوٹیوب ہے اس کے اندر اس کا ٹائٹل یہ ہے پرفیکٹ کوشن تو اس کے اندر جو چھ ہیں مجھے یہ یاد نہیں کہ وہ ہی چھ ہیں یا ڈیفرنٹ چھ ہیں لیکن چھ کوشن اس کے اندر بھی ہیں وہ بھی بھلکل سیمیلر لے میں ہیں لیکن میرے خیال سے اگزیکلی سیم نہیں ہے لیکن وہ چھ کوشن بھی کسی گرنت میں کسی نے پوچھے تھے تو سارے ایسے ہی ہیں میرے پاس ابھی ایک بھک ہے تو اس کا نام ہے wisdom from پران تو اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے میں انڈیکس کوپی بھیجوں تو وہ سارے کوشن آنسر سی ہیں اس میں ساری کہانیاں ہیں اور وہ کہانیوں میں کوئی کسی کوشن نہیں پوچھ رہے تو اسی کے مادیم سے بتایا گیا تو اس لئے ہمارے وید پرانوں کے حساب سے پوچھنا سب سے گجب چیز ہے میرے کو یاد ہے کہ میں بچپن میں بھی بڑا انگیوزیٹیو ہوتا تھا پوچھنا تھا تو ہمارے یہاں پہ سختے ناران جی کی کتھا کافی دے یہ کیا بات ہو پنڈے جی سے کوششن پوچھ لیا تو بعد میں مجھے پتا لگا کہ میں نے بلکل صحیح کیا تھا پنڈے جی کی گلتی تھی انہوں نے پاس آنسر تھا نہیں بتایا نہیں لیکن کوششن کیا تھا جی جی ملا نہیں لیکن کوششش بھی نہیں کری اس کے دوسرے جنم میں پھر پتہ نہیں word کیا use کیا ہوگا لیکن ان کی مکتی ہوگئی دوسرے جنم میں اور پھر لکھا کہ تیسرے جنم میں یہ ہوا تو میں نے ان سے پوچھا مکتی کیا ہوتی ہے تو میں نے کہا آپ کہہ رہے ہو کہ تیسرا جنم ہوگیا تو رسا مان گئے اس اس کے اوپر پرشن اٹھا رہے ہو تو میں نے کہ جی میں واقعی بڑا چھوٹا تھا تو میں نے کہ پر یہ تو آپ جو کہہ رہے ہو میں کو سمجھ بڑا مشکل ہے اس کے بعد کہہ رہے ہو کہا انہوں نے کہ آپ کہہ ہو اندریوں کو سمبھال ہو میرے کو ایسا لگ رہے جو ہوا چل رہی ہے اس کو سمبھال سکتا ہوں میں لیکن اندریہ جو من کی طرح لیکن اگر وہ یہ پروو نہیں کر سکتے ہم مانتے نہیں جہاں صرف ماننے کی بات ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن سچائی کیا ہے وہ تو پھر ریلیٹیو ہے ہمیں پتہ لگے کیا ہے تو ریلیٹیو تو بہت سارے ہیں ہم ایپسولوٹ کی بات کر رہے ہیں جو چیز بدلتی نہیں ہے تو اس کے اندر کچھ تاتر ایک اندر ایسی ہوئی چیز ہو مہین چیز یہی ہے چیز مہین چیز چیز مونی عدیلات والے بولو صحابی بیوکانند بولو جو بھی بولو سارے اس لیول میں پہنچ جاتے ہیں اور ہم نہیں مانتے کہ ہم برمباسمی ہم نہیں مان رہے لیکن ہم اس لیول تک نہیں پہنچے بالکل اس لئے ہماری بھلا اسی میں ہے کہ سب دھرموں کے بھید بھلا جے کہ میرا شرنادت ہو جا میں ہر پاپ سے مکتی دوں گا شوک نہ کر میری بھکچی میں سو جا شوک کرنا بند کر دھرموں کے بھید صحیح بلکل صحیح بار بہت اچھا بھائی چلیں 4.5 کرتے ہیں چلیں رشی ابھی تک ہم نے کچھ ڈسکس کیا جو چارش لوگ شروع میں چپٹر 4 کے یہ دیوے گیان چل رہا ہے کوئی ایسی چیز جو کیا آپ کو اٹ پٹی لگی ہو میں اپنے آپ کو میوٹ جی نہیں جی جی بھائی میں کر رہا ہوں فالو کر رہا ہوں آپ جو بتا رہے ہیں ہاں کنفیوزن ہے کیونکہ مجھے ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہ جو مطلب پتہ لگا اس پہ ہی پورا بھروسہ ہے جو میں نے سائنس کے تھوپڑا ہے مطلب کچھ چیز ہے تو کچھ تو مان جاتا ہے ہے ہی کہ اس ٹائم پہ اگر ہم بات کرے رمائیڑ کے ٹائم پہ تو ڈیفینیٹلی ہماری مطلب جو سائنس تھی وہ کافی اوپر تھی جو آج ہے تو ڈیفینیٹلی تو میں وہی ہے کہ آپ نے جو کا ایپسلوٹ ٹروت کے بارے میں تو سرچ کرتے رہتے ہیں پتہ لگے گا مطلب جیسا بھی ہوگا ہو سکتے آگے داکہ کچھ پرمانت ہو چیز ہے تو لیٹس ویڈ فور ایڈ بٹ وشواس دونوں پہ رکھنا ہے بلکل بلکل آپ صحیح کیا رہے ہیں آپ اپنے بلکل اپنے بلکل اپن مائنڈڈ رہے ہیں اپن مائنڈڈ رہے ہیں باقی یہ ہے کہ جیسے مانے ہم چاند پہ گئے سب سے پہلے نیل آم سٹون نے چاند پہ قدم رکھا تھا اب اس کا پروف ہے ہمارے پاس میں امریکہ نے کہا لیکن اس کے بعد میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنی تھیریز ایسی نکلی ہیں جنہوں نے اس کو ڈسکریڈٹ کیا ہے اور کافی لوگ جو اس مشن کے اندر تھے انہوں نے بعد میں اس چیز کو پبلکلی ریکارڈ کر کے ایکسپٹ کیا کہ ہاں وہ سب کچھ فساد تھا ہم ایکچلی چاند پہ کبھی گئے نہیں یہ اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو ملے گا تو مارڈن سائنس جو اور میں اپنے پرسنل ہمارے چیزوں کو کیا ہے تو ہمارے چیزوں کو کیا ہے تو مطلب ہمارے دیش میں ہمارے بھارتورچ میں بہت پہلے سے ہی چلی آرہی ہے لیکن ہاں ہم خود بھی ان کو بھول چکے ہیں اور تھوڑا ڈسکنٹینیوٹی کی وجہ سے کس وجہ سے ہم پرمان بھی نہیں کر پائیں تو وہ ہی ہے لیکن جو ہو سکتا ہے مطلب اس ٹائم کا وجہ سے کافی زیادہ تیسلا کا کافی کامیابی میں بہت بڑا رول جو ہے وہ سوامی بیویکانند کا ہے سوامی بیویکانند نے اپنی اپنی inner power سے اس کو بتایا کہ کیسے تیر کو energy convert ہوگی electrical weakers وغیرہ جو اس کو سمجھایا اس کو سمجھایا اس کی وید سے ٹیسلا سوامی بیویکانند کا بھکت ہوگی اور آج بھی ٹیسلا کے آفیسز میں سوامی بیویکانند کی مورتی مورتی لگی ہوتی ہے تو سوامی بیویکانند نے ایسی کون سی سائنس کی پڑھائی کری دی ہے کون سی ایسی ریسرچ سائنٹیس تھے جو انہوں نے ٹیسلا کو یہ knowledge دے دی ہی تو اس سے اپنے آپ پتہ چل جاتا ہے کہ جی جی definitely تو مورڈن سائنس تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ catch up کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور جو چیز آج پروو ہوئی وہ کل disprove ہو سکتی اس میں کوئی نہیں ہے ہم سارے assumptions کے حساب سے چل رہے ہیں اسی وجہ سے اتنے سال ہو گئے ہم کو آج بھی ہم ایسی موٹر نہیں بنا پائے ہیں جو جس کی efficiency ہنڈر پرسنٹ ہے یا ایسا ایسی کوئی بھی machine نہیں بنا پائے ہیں جس کے اندر waste نہ ہو تو black hole پہ تو کوئی بھی آتھر ریسنٹ نہیں کر پائے وہ black hole کو بلکل اور بہت جی black hole ہے dark matter ہے کون بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور یہ تو within ہمارے material realm میں ہیں مطلب material world کے اندر ہیں تو اس کے آگے تو ہم کبھی پہنچ ہی نہیں پائے تو وہ تو بہت دور کی بات ہے لیکن چلیں دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے لیکن جو چیز ہمارے گرنٹ کہہ رہے ہیں وہ تو ہم کو پڑھنا ہی چاہیے بلکل شریف بھگوان نے کہا تو مہارے تتھا میرے انیکوں انیک جنم ہو چکے ہیں مجھے تو ان سب کا اسمرن ہے کینٹو ہے پر انتب تمہیں ان کا اسمرن نہیں رہ سکتا تو اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر واقعی جیسے کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں بھگوان کرشن بھگوان نہیں تھے تو میں اسے کہتے ہیں تو ان کو ایسے کیسے معلوم تھا کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے بھرم کماری والے کہتے ہیں کہ بھائی ان کے کوئی گروہ ہے ان کے اندر سے آتما نکل کے بولتی ہے کچھ ایسا کہتے ہیں کہ بھگوان کرشن کے اندر جو بھرم تھا وہ بول رہا تھا تو جیسے میں نے کہا دو کوشن تو میرے کو اس میں یہی آتے ہیں تو ارجن کے اندر جو بھرم تھا وہ بھی بھگوان ہے کیونکہ بھرم سب کے اندر سیم ہوتا ہے تو ارجن کے اوپر بھگوان کو کسی نے ڈھک دیا تو کوئی بھگوان کو ہی ڈھک دے وہ جو ڈھکتی ہے وہ مایا ہوتی ہے لیکن تو مایا نے بھگوان کو ڈھک دیا بڑا اٹپٹا لگتا ہے تو خیر اس میں ہمیں پر بہت ایک اور اسپیشلی جب بھرمہ جی نیچے آئے تھے اور بھرمہ جی نے بھگوان کرشنی کی کری ستتی تو ایسا نہیں لگا کہ انہوں نے کہا کہ میں بھرم کی ستتی کرتا ہوں اور میں بھی بھرم ہو گیا اور اس کا ارجن نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھگوان آپ نے صحیح کہا اور اب میں میں بھی آپ کی طرح بھرم گانی ہو گیا ہوں انہوں نے کہا نہیں ابھی میں آپ کا شرنگ رہت ہوں میں آپ کا ڈسائپل ہوں اور انڈ میں بھی یہی چیز انہوں نے مانی تو یا تو یہ سارا گیان مل کے برہم گیان مل کے ارجن کہتے ہیں اب آپ کے اندر اور میرے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کیونکہ اب میں بھی آپ کے لیول پہ پہنچ گیا ہوں تو تو ہم سوچ سکتے تھے لیکن صاف صاف یہاں پہ لکھتے ہیں کہ بھئی آپ کو یاد نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے ایسا بھی نہیں ہوا تھا یہ سارا گیان ملنے کے بعد ارجن کو ساری چیزیں یاد آگئی تھیں امریک ان سے پرانے جن میں ہمارے کو یاد آگئے ایسا بھی نہیں ہوا تھا تو جیو آتما اگر برہم گماری والے ایسے کہتے ہیں تو پھر تو یہ شلو کی غلط ہو گیا کی میرے تمہارے انہی جنم ہو چکے ہیں میں ہر جنم کو جاتا ہوں بڑا تم ہر جنم کو نہیں جاتا بلکل تو تو یہ شلو کی غلط ہو گیا بھئی اللہ اسی بکتے نینے دھرم بنتے رہے چاہے آپ دھرم بولو چاہے جو بھی دھرم بولو جو لوگوں کو اس کتاب میں سے پسند آیا تھا کسی کو آتما اچھی لگی تو وہ ادھر آیا گیا کسی کو آتما اچھی نہیں لگی تو وہ دوسرے دھرم میں چلا گیا اس دھرم کو لوگوں نے اپنے حساب سے موڈیفائی کر کے جو من کرا ڈیلیٹ کر دو جیسے سکھ دھرم کو پسند نہیں آیا وہ تری مورتی والا وہ کہتا ہے ایک اونکار ہی سچ ہے اس بھگوال کی تامی بھگوال نے کہہ رکھا ہے کہ میں ہی اونکار ہوں چپٹر سپن میں آئے گا ہاں جی ہر لوگوں کو جو جو چیز پسند آئی وہ وہ چورا کے نا وہ چورا کے میں وہ لوگاں چورا تھی سٹیلنگ کر کے لوگوں نے اپنے بزنس کھول دیئے اپنے نئی ووڈ منا لیئے اپنے آنے آ اس چیز کو اس میں سے آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا اور اس تو کوئی گروہ نہیں مل جائے یا کوئی دھرم مل جائے یہ غلط ہے یہی سہی ہے وہ دھرم میں جلا جائے گا ایسے کر کے چھوٹے 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 سب دھرم بنتے رہے گے بنتے رہے گے کوئی آتما نہیں مانتا کوئی ہنگوں میں کچھ نہیں مانتا کوئی سرداروں میں تکہی مورپی نہیں مانتا اور تبھی ہندو دھرم چوٹا گیا بھی رہے گھر سا کر رہے گھر دھرم چیز کو جس سے دھویا سے دھویا سے دھویا سے دھکی ہوئی تھی اس لئے وہ نہیں مانے اور اس لیے 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 ہمیں تکہ جوڑا تکہ سار رہے جا کے اس میں جدی گھر ہے ایک سی بات ہے ایک سی بات ہے میں یوے کی بات کروں تو یوے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اسلامی ہے ان کا ڈیفرنٹ ان کا وہ ہے کہنا میں جو ہوتا ہے کہ کہتے ہیں یہ جو مطلب مسلم ہے ان کو مطلب اسلامی کیا ڈیفرنٹ وہ ایجوکیشن دی جاتی ہے اور جو باقی سارے ان کو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے تس میں لکھا ہے کہ آپ کیا ہو اگر ہندو تو ہندو میں سب برامین perfect ہو موسلمان سے بھی بوسیتے ہو سکتی ہے کہ آپ سنی مویاں szia ہو ہر ایک بندے سے پوچھی جا سکتی ہے بات نہیں کی کوشش ہے یہ جو پیشے پروکوگنڈا چل رہا ہے جو بھائیاں کہتے ہیں چلنے تو جو ہوتا ہے چلنے تو بس سب ٹھیک ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی بھرم ہے وہ بھی بھرم ہے اگر سب بھرم ہے تو اشور کو آنا ہے بلکل بلکل ابھی جنگرنا ہونے لئے 2020 میں ہوگی موسلمان سے نہیں پوچھیں گے مسلمان وہ ایک ون کمیریٹی ہمیں توڑا جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے جس میں ورن بھیڈ آگے کہ بھائی آئی ہے اس کا بہتاب رامن بھائی جانے گا لوگوں نے اس کو مسئنپیلیٹریف کر دیا چاہتا دیا اس کو ملین پیزن اب آگے آپ گل اور ایک گھوٹ بینگ موسیقی جی نہیں میں میں سبیچ میں چیز کہا جاتا ہوں بلک میرے کہنے کا مطلب خالی یہ ہے جیسے کہنا میں کی مطلب اور جسے بھی لگے ان کے قرآن ہو چاہ بلو اور بلو جس کنٹری میں بھی ہوں ایک ایک سو انڈیا وہ چیز ان کے سلیبے میں ہوتی ہے ایک سو انڈیا کی پاس جا انڈیا کی انڈیا ایسا نہیں کہ جو ہندوز ہیں ان کے لئے گیتا سلیبس میں ہو جو مسلم یا کرس چین ہیں جو ان کی جو بھی وہ ہے ان کو بلا آتا ہے بھائی تم سنڈے چاہ جاؤ گئے بھائی تم چیز کو کرتے رہے اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے لوگ اشوکا ڈا گریٹ ہمارے دیش میں اشوکا ڈا گریٹ کی بات کری جاتے گیا سب لوگ جو ہے نا اپنی بانڈیز کو ایکشینڈ کرتے تھے اپنا ایریا بڑھا ہو اشوکا بھائی 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 کے بارے بات نہیں کرتا سب لوگ اشوکا ڈا گریٹ کے بات کرتے ایک پروپوگینڈا چل رہے ہوتے ہیں رافیل رافیل میں خٹ کھتالا ہو ہے چو گیدار چور رہے چور رہے روز بھولتے روز بھولتے گا اگر کتابوں میں سب کو بڑھا دو گیا شوکا ڈا گریٹ اگوڑ دا گریٹ بیربل دا گریٹ مغل دا گریٹ یہ کتاب میں پڑھا 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 روز پڑھا آیا روز پڑھا گیا اب اس اجیان کو کون ہٹائے کون ہٹائے بھگوان کہہ رہے کہ میں خود ہی آؤں گا ہٹائے خود ہی آیا جانے میں کسی جا جا لڑوں بلکل بلکل صحیح اور لیکن بھائی میں تو یہ مانتا ہوں یہ بات اچھی ہے بھائی میرے کہ دنیا میں کچھ جلد ہو ہی نہیں سب کچھ بلکل صحیح بات تو آپ یہ بھی صحیح کہہ رہے آشو 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 دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ اگر اندھیرہ ہے اور ہم یہ کہیں کہ اندھیرہ ہے ہم جتنا مرش کرلیں اندھیرے کو اندھیرہ نہیں جائے گا اگر ہمیں اندھیرہ بغانا ہے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہمیں صرف کینڈل جلانے کی ضرورت ہے جیسے آپ نے کہ سب ٹوٹ گئے ہیں جیان ہو گیا ہے جیسے ہم نے کہا یہ چیپٹر 4 دیوے گیان ہے بھگوٹ گیتہ کے اندر جو گیان ہے تو ہمیں یہ کرنا چیئے کہ ہم آپس میں پڑھیں اور لوگوں کو پڑھائیں تو اس سے ایک تا بڑھتی چلی جائے گی ٹھیک تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اگر جیسے سکون ہو یا کوئی بھی اگر لیکن اس کے جب ہم آپس میں مل کے بات نہیں وہ تو ایسا ہے جیسے فیملی ہے فیملی کے اندر اگر دو بھائی ہوتے ہیں ان میں بھی لڑائی ہوتی ہے چار ہوتے ہیں ان میں بھی لڑائی ہوتی ہے تو وہ تو رہے گئی جہاں ایک اگر 300000 ہے ایک فیملی میں دو چار لوگ ہوتے ہیں تو وہ مدبید رہیں گے لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ مل کر کام کرتی ہے ایسا سمجھیں 95% سارے لوگ ایک چیز پہ اگری کرتے ہیں اور 5% میں سمجھ آگے سب صحیح ہے آگے چل جی تو اچھا نہیں آگے ہم نہیں جا پائیں گے کیونکہ وینس ڈے کو میری ایک بجے یہاں پہ یہاں کے ایک بھی